ہیلو فرینڈز السلام علیکم کیسے ہیں میرے دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ سب بہتر ہوں گے چلیے سواگت کا ٹیو میں آپ کا اپنے چینل پر جس کا نام ہے فوڈ ان کریٹیوٹی اور آج میں آپ کے ساتھ بہت جلدی سے بننے والی فش فرائی لے کے آئی ہوں اور یہ بہت ہی لذیذ ہوتی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کیا ہے تو چلیے میرے دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری فش فرائی کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹ لگیں گے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دہی اور ہماری فش جو کہ ہم نے اچھے سے دھو کے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور دھو دیا ہے اور یہ کونٹیٹی بہت ہی کم ہے میں جانتی ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کا سیکریٹ شیئر کروں تو بس میرے ہزبنڈ ہی فش فرائی کھاتے ہیں مطلب ہمارے گھر میں فش صرف وہ ہی کھاتے ہیں اسی لیے میں اتنی ہی بناوں گی جتنی وہ کھا سکتے ہیں اسی لیے یہ اتنی کم ہے اور آپ اپنے حساب سے لے لیجیگا اور بس میں بتا رہی ہوں کہ اس میں انگریڈینٹ میں کیا ڈالتی ہوں بس میں وہ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں میں نے فش لی ہے اور یہ ہمارا بیسن جو کی ہے ایک بڑا جمچ اور ساتھی میں یہاں پر ایک چھوٹا ٹی سپون جو ہے وہ ہمارا چاٹ مسالہ ہے اور یہ ہے زیرہ پاوڈر یہ بلکل ایک چھوٹکی کے برابر ہے یہاں میں نے چاول کا آٹا لیا ہے اس کا کرسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ کے پاس ہو تو ڈالیے گا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ساتھی میں میں نے یہاں پر اجوائن لی ہے ایک چھوٹکی اور آدھے ٹی سپون سے بھی کم نمک ہے اور آدھے ٹی سپون ہی ہماری لان مرچ ہے اور ہم اس کو بائن کریں گے اپنی دہی کے ساتھ جو کی دو چمچ دہی ہم اس میں ڈال کے ان سب چیزوں کو بائن کریں گے اور نیبو بھی ڈالیں گے آدھا نیبو چلیے میں اس کو بائن اس کو سب مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھیں میں نے جو بھی آپ کو انگریڈینٹ دکھائے تھے وہ سب ڈال کے میں نے اسے اچھا سی مکس کر کے لگ دیا ہے اب ہم اسے ڈھک کے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ فوراں بنانا چاہے میں فوراں بھی بنا سکتے ہیں ایسی کوئی دکھت نہیں ہے اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی جلدی سے بننے والی ریسپیز میں آپ کے ساتھ اپنے اسٹائل میں تو میں بتا رہی تھی کہ میں اپنے اسٹائل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جلدی سے بننے والی لذیز ریسپیز شیئر کروں گی اور اس کو اب ہم بیس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے آپ فوراں ہی اسے فرائی کر سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں بیس منٹ بات تو دوسطو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس کو ایک بار اچھے سے مکس بھی کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اپنا میں نے تاوہ گرم پہ رکھ دیا تھا ہم اسے شیلو فرائی کریں گے ہم اسے شیلو فرائی کریں گے آپ چاہے تو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں پر شیلو فرائی اس لیے کروں گی میں نے پہلی بتایا ہے ہم کسی اور چیز میں استعمال نہیں کر سکتے اس لیے میں اسے کم کونٹیٹی میں شیلو فرائی کروں گی اور اسے ہم بہت ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری جو فیش ہے بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے جلدی سے بن بھی جاتی ہے اور یہ سب کچھ جل جائے گا اوپر کا کرسٹ را جائے گا لیکن اندر یہ جو ہے ایوینلی کوکنی ہوگی اس لیے ہمیں صرف ہمارا گھی گرم چاہیے یا تیل جو بھی ہم لیتے ہیں لیکن اسے ہم ہلکی آج پہ رکھیں گے کچھ آدھا منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اسے ٹرن کریں گے اور پھر فلیم کریں گے چلیے میں اس میں فشز کو چھوڑ دیتی ہوں بہت ہی دھیان سے کریے گا اور ایوینلی سب چیز کوٹ ہو جائیں اس کی اچھے سے اس مسالے کو اس کے ساتھ لگا دیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ پیاس کلے سے کٹ سکتے ہیں ہری چٹنی پیچ سکتے ہیں نیمبو بھی اوپر سے ڈال کے کھا سکتے ہیں باقی اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے سب کچھ اس میں ملا دیا ہے جیسا آپ کو تیز پسند ہو آپ کو کر سکتے ہیں چلیے میں اس کو سب کو ٹرن کروں گی جب تب دکھاؤں گے آپ کو چلیے میں نے سارے ہی پلیس کر دیئے تھے اب ہم اسے بہت ہی آرام سے جو ہے ٹرن کر دیں گے پلٹ دیں گے اور ادھر سے بھی ہمیں اسے ہی کوک کر لیں گے اور جب یہ کلر لے لے گی تو ہلکی آج پہ پاچپین چھوڑ دیں گے کیونکہ نا یہ اوپر سے تو کوک ہو چکا ہے جو کی اس پہ ہم نے بیسن اور چنے وہ لگایا تھا چاول کا آٹا لیکن جو ہے یہ اندر سے اگر کوک نہ ہوا تو پھر بیکار لگے گا اس لئے ہم اسے ہلکی آج پہ پاچپین جرور چھوڑیں گے اور دھیان لکھیں گے کہ وہ جلے نہ تو لیجی میرے دوستو آپ کے ساتھ میں یہ ایک اور بہت ہی جلدی سے بننے والی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی فش فرائی کی اور آپ نے اس کی سارے انگریڈینٹ دیکھیں بھی دیکھیں کتنی ڈیلیشیس لگ رہی ہے نا بہت ہی اچھی بنی ہے ماشاءاللہ بہت ہی دیکھیں بلکل آرام سے ٹوٹنے والی بہت ہی ڈیلیشیس ہوگی ایسے میں امید کرتی ہوں پاکی تو میرے ہزبینڈی سے چیک کریں گے تب ہی پتہ چلے گا کیسی بنی ہے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو لائک سبسرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں میرے چینل کا نام ہے فوڈ اینڈ کریٹیوٹی تھینکیو فور واشنگ